اور اب جو آئے تو اس طرح سے آئے کہ اب انہوں نے قسم کھالی کہ اب دوبارہ اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے فلمیں ملنی شروع ہو گئی تھیں لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ درد تھے جو ان کی زندگی میں سما گئے تھے اور وقتاً فوقتاً فلمی گیتوں میں ہی صحیح لیکن ان کی زندگی کا وہ درد چھلکنے لگتا اپنے سبھی دوستوں کی سیوہ میں میں اپنا پرنام پیش کرتا ہوں زمشکار پیش کرتا ہوں آدھا پیش کرتا ہوں اور شکریہ رہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں آج کیسے اپیسوڈ میں ہم باتیں کریں گے گیتکار اندیور یعنی کے شام لال بابو رائے کی ان کا تعلق بطے پردیش سے تھا اور بچپن سے ہی انہیں لکھنے لکھانے کا بڑا شوق تھا اور اسی شوق نے انہیں ایک قبی بنا دیا ملکل موجوانی کے عمر تھی اور اس وقت یہ اپنی قبیتائیں اس وقت کے ہونے والے قبی سمیلنگوں میں پڑھا کرتے تھے اور ان سے تھوڑی بہت آمدنی بھی پوجایا کرتی تھی اب اسی دوران ایسا ہوا کہ ان کی بڑی بہن اور ان کے بہنوئی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کی شادی کروا دی جائے حالانکہ ان کی عمر بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی اپنی چھوٹی عمر میں کر دی جائے لیکن بہن اور بہنوئی کا یہ اصرار تھا کہ بھئی شادی تو تمہاری کر نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جھانسی کی ایک لڑکی پاروتی سے ان کی شادی کر دی گئی شادی تو ہو گئی لیکن یہ دھرم پتنی کو پسند نہیں کر سکے اور ان سے تھوڑے کٹے کٹے رہنے لگے اکڑے اکڑے سے تھے اور ان کی ناراضی اپنی دھرم پتنی سے بڑھتی جا رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی دھرم پتنی سے پیشا چھوڑانے کے لیے اور اپنے کیریئر کے تلاش میں بومبے آ گئے بومبے آنے کے بعد شروع ہوا اس ٹرگل کا ایک دور اور کہ وہ اس ٹرگل میں لگ گئے اور تقریباً دو سال کے اس ٹرگل کے بعد انہیں ایک فلم ملی ڈبل فیس لیکن اتفاق کہہ لیجئے کہ یہ فلم چلی نہیں اور اس فلم کی ناکامی کے ساتھ ساتھ ہندیبر جی کے سارے سپنے چور ہو گئے اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے تک انہوں نے اور بھی اس ٹرگل کا وہ کام جاری رکھا اپنا اس ٹرگل جاری رکھا اور پھر بڑی ہی مایوسی کے ساتھ وہ اپنے گاؤں بروہ لوٹ آئے جس پتنی کو چھوڑ کر وہ گئے تھے اسی پتنی نے ان کا استقبال کیا سواگت کیا اور پھر رہتے رہتے انہیں بار بار اپنے کیریئر کے طرف دھیان دینے کے لئے پر اتصاحت کرنے لگی اس پار ایسا ہوا کہ پتنی کے ساتھ بھی ان کی رفتہ رفتہ جو محبت تھی وہ بڑھنے لگی اور اب وہ آہستہ آہستہ پتنی کے قریب آنے لگے یہ تو بڑی خوشی کے بات تھی ادھر پتنی ان کی بار بار ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی یہ جگہ نہیں ہے آپ بام بچ لے جائیے آخر کاروں نے فیصلہ کیا کہ انہیں دوبارہ پھر جا کر گھومبے میں اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے اس بار انڈسٹری نے انہیں محبت دیا اور ان کی ایک فلم آئی ملہار اور ملہار کا ایک دی بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری خسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم بڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری پسم آپ لوگوں کو یہ گانا یاد ہوگا بڑا ہی مشہور ہوا تھا اور آج تک ہمارے جو پرانے لوگ ہیں اس گانے کو بڑا پسند کرتے ہیں اس گانے کے بعد رفتہ رفتہ انہیں فلمیں ملنے لگی اور فلموں کے ساتھ ساتھ جب فلمیں ملنے لگی کام ملنے لگا تو ہندیور صاحب رفتہ رفتہ ترپی کے بلندی کی سڑھیاں تائے کرنے لگے اب جب انہیں لگا کہ میں بومبے میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں تو پھر ایک بار انہوں نے اپنے گاؤں کا سفر کیا اور اپنی دھرم پتنی سے کہا کہ اب میں بومبے میں اسٹیبلش ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اب میرے ساتھ بومبے چلو اب ہم دونوں ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے دھرم پتنی جی نے جانے سے انکار کر دیا کہا کہ نہیں میں اپنی تمام زندگی بومبے میں نہیں گزار سکتی اور نہ ہی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جا سکتی تو اندیور جی نے کہا کہ تو پھر یہ مسئلہ ہلکا ایسے ہوگا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی اب چاہتا ہوں اور تم میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو بات کچھ تقرار تک پہنچی ہوگی یا زد تک پہنچی ہوگی یہ ادھر دھرم پتنی جی کے زد تھی ادھر ان کی ناراضگی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سے وہ ایک بار اپنا گھر چھوڑ کر اپنی دھرم پتنی کو چھوڑ کر پھر سے بومبے چلے آئے اور اب جو آئے تو اس طرح سے آئے کہ اب انہوں نے قسم کھالی کہ اب دوبارہ اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے نہیں جائیں گے فلمیں ملنی شروع ہو گئی تھیں لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ درد تھے جو ان کی زندگی میں سما گئے تھے اور وقتاً فوقتاً فلمی گیتوں میں ہی صحیح لیکن ان کی زندگی کا وہ درد چھلکنے لگتا ان کے کئی سارے ایسے گانے ہیں کہ جب ان گانوں کو سن کر لگتا ہے کہ شاید یہ پردے پہ تو ہیروین یا ہیرو عدا کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا کیریکٹر عدا کر رہا ہے لیکن پردے پہ دیکھنے والے اس گانے میں کہیں نہ کہیں اندیور جی اپنی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا فلم 1966 میں ایک فلم آئی تھی ہمالیا کی گود میں اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت گانا تھا ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے میرا دل نہ کھلا ساری بھگیا کھلے بھی تو اس گانے کو لطا منگیشور جی نے اپنی بہت پیاری اور دد بھری آواز میں ریکارڈ کیا تھا اور اس گانے کو سن لیں تو آپ کی پلکیں نہ ہو جائیں گی اس گانے میں اتنا درد ہے لیکن اس درد میں کہیں نہ کہیں لطا جی کے آواز کے ساتھ ساتھ اندیور جی کے الفاظ کا بھی بہت بڑا رول ہے ایسا لگتا ہے کہ اندیور جی شاید اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ پانے کے بعد بھی آج ان کے پاس ان کی دھرم پتنی ان کی شریکہ حیات نہیں ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے میرا دل نہ کھلا ساری بگیا کھلے بھی تو کیا ہے تقدیر کی میں کوئی بھول ہوں ڈالی سے بچھڑا ہوا بھول ہوں ڈالی سے بچھڑا ہوا بھول ہوں سنگ دنیا چلے بھی تو کیا ہے اگر آپ ان کے الفاظ پر غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان الفاظ کے پیچھے اندیور جی کی زندگی کا وہ ترد نظر آئے گا 1966 میں ایک اور فلم آئی فلم کا نام تھا سرستی چند اور اس میں پھر لطا منگیشکر جی کا ایک بڑا ہی خوبصورت گانہ جس میں زندگی کا ایک فلسفہ بھی تھا اور اندیور جی کے زندگی کا درد گئی چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے پیار سے بھی ضروری کئی کام ہے پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے اب اس گانے میں پھر ایسا لگتا ہے کہ اندیور جی نے خود کو آشفاسن دینی کی کوشش کیا کے چھوڑ کر تو میں چلا آیا لیکن پیار سے بھی ضروری کئی کام ہے بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اندیور جی نے جو زندگی گزاری اس زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک تشنگی تھی ایک پیاس تھی کہیں نہ کہیں کئی سارے درد کے احساس تھے انیس سو ستر میں راجش کمنا کی فلم آئی سفر اور سفر میں پھر ایک گانا جو نتا جی کے آواز میں تھا ہم تھے جن کے سہارے وہ ہوئے نہ ہمارے دوپی جبدی کی نرکشتی یا نیا سامنے تھے کنارے اگر آپ اگر غور کریں تو پھر آپ کو اندیور جی کے زندگی کے بعد پہلو اس میں چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے بہرحال آج ہم نے باتیں کی گیت کا اندیور جی کی یہ جنہیں اوپر والے نے نام دیا شہرت دیا عزت دیا دولت بھی دیا لیکن کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں ایک کمی سی تھی اور وہ کمی ان کے دھرم پتنی پاربتی جی کی تھی کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی احساس تھا کہ جس پتنی نے انہیں پردساہیت کر کے دوبارہ انڈسٹری میں بھیجا اور آج ان کی وجہ سے میں کیریئر کی اس گلندی پہ ہوں آج وہ میرے ساتھ نہیں اور میں اسے چھوڑ کر چلا آئے رہا کیونکہ پھر کبھی اندیور جی نے پلٹ کر اپنی دھرم پتنی کی طرف نہیں دیکھا بات تو دکھ کی ہے لیکن اب جس کی زندگی میں جو بھٹتا ہے وہ ہی اس کے بارے میں زیادہ سمجھ سکتا ہے اس لئے میں اپنی کوئی رائے اس پر نہیں دوں گا بہنکہ یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی ہماری دیتکار اندیور جی کے بارے ہیں فلم انڈسٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت ہی بہمثال لگ میں لکھے اور ان کی گیتوں کو بڑے بڑے پلیویک سنگرز نے اپنی آوازیں دیں انڈسٹری کے بڑے سے بڑے موسیق ڈائریکٹرے کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بہت ہی اچھا کام کیا آج اپنے اس پوسٹ کے ذائعہ ہم انڈیور جی کو کلاسیک ایرہا پہ اپنی شردہ جلی عقید کرتے ہیں اور آپ سبوں کو نمشکار، آداب، سلام اور شکریہ موسیقی